مضاہمت یا مفاہمت پی ٹی آئی کی نئی پالیسی کیا؟ علی محمد خان نے عمران خان کا پیغام فیصلہ سازوں تک پہنچا دیا ایک نیجی چینل کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن میں عوام نے جس کو منڈٹ دیا ہے اس کو وہ منڈٹ دیا جائے عمران خان کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہر وقت ایک جارہانہ یا لڑائی کی پوزیشن میں ہوں لیکن جب تک حق نہیں ملتا تب تک ہم نے احتجاج تو کرنا ہے علی محمد خان نے کہا کہ جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تب انہوں نے فتح مکہ موڈل کی بات کی تھی ٹروچ اینڈ ریکنسلیشن کی کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے جن لوگوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا فیصلہ عدالت کرے گی اور ٹروچ اینڈ ریکنسلیشن کی جہاں تک بات ہے اس میں سب کو سچ بولنا پڑے گا کیا شہباز شریف یہ مانیں گے کہ ان کا منڈیٹ جالی ہے سترہ سیٹوں والے کو وزیراعظم بنا دیا علی محمد خان نے مزید کہا کہ اگر ہم نے کی پی میں پرفارم نہ کیا ہوتا تو وہاں کے لوگ ہمیں کبھی ووٹ نہ کرتے پرفارمنس کی وجہ سے ہی پنجاب، سندھ اور کراچی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سیلیکشن میں کراچی کی ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں پنجاب میں بھی ہم جیتے ہیں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، احسن اقبال اور خواجہ آصف اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں اور اب جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تب تک بات آگے نہیں چلے گی علی محمد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے ملنے کے بعد بہت کلیر موقف لیا ہے کہ سیاسی طور پر ہماری مضاحمت جاری رہے گی لیکن کیپی کی ترقی کے حوالے سے وفاق کے ساتھ مل کر جو کام کرنا پڑے گا وہ کریں گے